السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ آج میرے ساتھ دو سٹرونگ پرسنیلٹی مجود ہیں ہنزہ بطول فیمس ٹک ٹوکر اور شیخ مدنی صاحب جن کو لوگ اسی نام سے جانتے ہیں اور بڑے فیمس ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں جو مقام بنایا ہے وہ محنس سے بنایا ہے تو آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک سکسیسفل بزنس مین کیسے بنا جاتا ہے اور جو اپنے ملازموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں جو کہ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ملازموں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ بلکل ینگ ہے لیکن انہوں نے یہ کیسے جانا کہ اگر آپ اپنے جو امپلوئی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس کی ورث جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھی جائے یعنی کہ آپ کا ایک نام بن جاتا ہے جب آپ میند کرتے ہیں اور سب لوگوں کے ساتھ پولائٹ رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی لوگ ان کو بیڈ کمنٹ بھی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے ان سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی کیسے ہیں آپ میں شکر عبدہ ٹھیک بڑی تسیل سڑھا ہوں کرم اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائے برث ہی ریچ تھے یا آپ نے اتنا کچھ جو اچیو کیا ہے یہ انگرند جا کے کیا ہے یہ یہاں پاکستان ہے نہیں جی میں الحمدللہ بائے برث ریچ ہے میرے ڈیڈی پہ جی رو گزر گیا پھر اس تو بعد جنگیوں کی جائے تھا تسان دیتی ہیں اوٹھے اوٹھے پہ گیا وہاں ٹھیک ہے اسی پھر اس تو بعد میں آپ خود بنایا جی انگرند میں چلے گیا اسے بابا چھوٹا سی پہ چلے گیا پھر اللہ نے شکر عرب نے سن لی انگرند جا کے آپ نے کیا کیا انگرند جا کے جی میں بہو کش کیتا جی میں نے دیتی مینز بہت کشی مسئلہ وہ میں باش دا تھا مینز کم بہت کھیتا میں الحمدللہ میرے دیتی چھ سال دے بچ بچ میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا کوئی جاپ کیتی سی میں سٹارڈی اپنا بزنس کیتا میں جو اپنی کیتی کون سا بزنس تھا سٹارڈ میں لیا سی جی اپنا ہول سیل دا سٹور ہول سیل کرتا سی وہ اپنے ابو جی کے پیسوں سے اوہ دو میں تو ہے گئے سے تھوڑے انویسٹمنٹ کر لی انہیں بھی نہیں سی لیکن جمینہ جمونہ دے میں بیچیاں کوئی نہیں تو ادھا میں ہوتھوں گیا ہوتھے جا کے سٹور لیا اس تو بعد میں کیشن کیری کھول لی پھر میں ریسٹرنٹ بنا لیا پھر میں ہول سیل کرتا رہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے جو ملازموں کے ساتھ لفظ کہنا ہی برا لگتا ہے ملازم ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوگ کرتے ہیں اس کی خاص وجہ پہلی دکھا اللہ جی رہا بندہ میں ہنو آکے ملازم کبھے اوہ دنال میں گالے نہیں کرتا تسی اگر کہہ رہے ہو خاص تسی میرا انٹرویو لے رہے ہیں میں ترنہو سچ جواب دننا وہ میرے پائی نے ڈریور ہے میرا مل لیا کوئی بھی میں کدھی آنے کیا ملازم اور جس گلا چو پھین دے اچھی میں پھیننا آپ نے کبھی فیل نہیں کیا کہ ان کو میں نیچے بٹھا کے کھانا کھلا ہوں خود میں سائے پہلے تسی میری ساری ہیں ویڈیو چیک کر لو میں کدھی ادھا نہیں اگر نال بیٹھ کے میرے کھان دے آپ کے سارے ملازم سارے ملازم اچھا لاسٹ ٹیم آپ کے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھا آپ نے پندنہ زار پے کا سوٹ دلایا لیکن لوہ نے کہا اس کے ساتھ دبٹا نہیں تھا وہ آپ کی ملازمہ کو تو وہ کیا سین تھا لوہ نے آپ کے بڑے بیٹھے کمنٹ کیے دیکھو جو ہے گی میری بیٹی ہے ٹھیک نا ایسی نیچے باکی سارے نے چاہی دے دبٹا اور لے نو پرابلا سکران کہ اندھے نال بے میری بیٹھیں ملیندیاں لیکن اس دن اندھے ویڈیو بنا دے پول گئے تو ویڈیو بنا لے ویڈیو بنا آن تو پاس صبح پتا چلیا وہاں ملین چھے گئی ویڈیو ہنزا کو آپ کیسے جانتے ہیں ہنزا نو جی مینو اندھا پتا کوئی نیسی پہلے مینو اندھا ٹیکس آیا اپنا میسیج کہ سر میں اس طرح مینو اندھا تارف کر رہا ہے مہم زابط ہونوں ٹک ٹوکر تو سر میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں تو مجھے آپ کا نمبر چاہیے میں نے کہا کوئی گالے نہیں پھر ملنا پھر کری گالا پھر میں نمبر سینڈ کیتا ہوں اس تو بات جی نہ میرا کانٹیکس سٹارٹو ہے اس طرح ہے جی 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 سدھی گالا آوئی یعنی کہ آپ یہ تو نہیں کہ فوراں کوئی آپ کو ٹیکس کرے کوئی لڑکی ہے لڑکا آپ فوراں اپنا نمبر سینڈ کر دیتے ہیں میں تانو جی سر سری چیز دھانا آ میرا میسیجنگ لسٹ آجی اے دیکھو تو اسے خود دیکھ ساکتے ہو کہ کنی ہے ریکویسٹ آما میں رپلائی دے لو نہیں آیا انہا ٹائم ہی نہیں ہندہ جی رپلائی دا کیونکہ میں کامتے بھی جانا کام بھی کرنا آ دے لو تر سامنے ہیں رپلائی ہندہ ہی نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیگم اور بچے آپ کو اس چیز میں اپریشیٹ کرتے ہیں میرے وائیف میرے بچے انہوں کو جی بھی نہیں کہنے میں جو مار جی کا دا رہا ہوں وہ کہیں دے بچے تو خوش رہا گا باس اتنا ہی خوش کہ آپ ملازم ہو کہ آگے پیچھے ان کے ساتھ لڑکیوں ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں آپ کی بائیف نہیں وہ نہیں بہتر کر ڈالی سٹار کے ساتھ بڑی ویڈیو بنائی تو وہ سنیا کہ کوئی پانچ چھے لاکھ رپے ڈیمینڈ کرتی ہیں ویڈیو بنانے کے تو آپ نے کیسے بنائی میں جی گلدہ سانجی ڈالی میرے تو انگلینڈ بھی آئی ہے میں تو رہے ہیں لیکن ایدہ میں نے نہیں پہتا پیسے لیندے پانچ چھے ساتھ جو بھی لیندے لیکن انہوں نے میرے کو ایک رپے آبی نہیں لیا آسی پورا دن کٹھا سپینڈ کیتا صبح بارہ بجے تلیکتا رہا نو بجے تک ویڈیو بنائی میرا سانگ بھی انہوں نے شوٹ ہویا ہے ایمیں کیوں کیسے دا مالا کہنا مجھے یہ بتائیں کوئی بھی آپ کو کہے کہ کوئی عام سا ایک ٹکٹوکر یا کوئی بھی یوٹیوبر تو آپ ان کو فورا انٹرویو دے دیتے ہیں ہاں جی میں دیتے ہیں پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں میں آگا تو لینے پیسے میں رابڑیں بڑے دیتے ہیں میں آگا تو کسی دے پہلے لینے آپ کی بیگم گیتی صرف آپ خوشی رہے ہیں بڑی اچھی ہے آپ کی بیگم ہے راب سارے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری یوٹ ہے اس کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ کیسے وہ لائف میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں میں پہلے بھی انٹرویو چھے گل کے ہی سی کہ بندہ وہی سکسیسفل جیرے صبح جیرا بندہ اٹھے ٹائم سر ٹائم سر کام نمبر اڑے ادھے نال دا بندہ کوئی نہیں یعنی کہ صبح کے کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے الحمدللہ میری کوئی ہے میں صبح چھے ساتھ میری آکھ کھل جاندی ہے میں پہلے رات دو بے سو ماں نہ سو ماں میں وہ صبح نید نہیں ہندی آپ نے صبح صبح اپنے کام پہ جانا ہے ہاں جی کیونکہ صبح تو لیکھتا جمعے بارہ وے تک میں بیزی ہوں میری کوشش ہوں دی میں نہ کسی نمیلا جمعے تو باہ ہفتہ تبار جس راج میں بیٹھا ہوں میں لیٹ بھی جاوانا میں کوئی پرابلم نہیں میرا سارا کام میں گا بینکنگ دینا آپ جانپا آپ انگلینڈ میں زہادہ رہتے ہیں پاکستان کب کب آتے ہیں میں انگلینڈ چی رہا ہے میں دو ہجار تھارہ تو شروع کی تانہ پاکستان دے بیچے اپنا پہلی دفعہ چوتھی دفعہ ہوں میں پہلی دفعہ میں چھتی دینے رہا ہے دو جی دفعہ میں سوا مینا تی جی اری میں سال تے آج فی سال ہو چلا جی ہنزا کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہنزا جی منہ فون تے بھی ندی گال ہوئی وارسپ تے بھی ویڈیو کالتے ہوئے بہت اچھی لیڈی نے بہت نائس نے نہیں جی تینکیو تو بڑا ہنزا جی لیکن میں دنیا نوہی پگام کرانگا کہ جی رس ہڈے معاشرے دے بیچے اس طرح دے ہے ڈیسیبل نے اللہ پاکستان زندگی تندر اسی دوے انہ دی جنی ہو سکے انہ دی ہیلپ کرنے چاہیے یہ آپ مانتے ہیں بلکل میں مانتا ہوں کیونکہ کامکار نہیں سکتے یہ بات آپ بولے وہ بھی ماشاءاللہ ہائی فائی ہو کے سر آپ یہ یہ مائک پکڑیں اور ہنزا سے کچھ پوچھیں اور ہنزا آپ کے بارے میں بتائیں چلے ٹھیک جی ہنزا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے مطلب جست آپ کو میسیج کیا کہ میں خود آپ سے بات کنا چاہتی ہوں ایونکہ میں کرتی نہیں ہوں کسی کو بھی اگر مجھے کوئی اچھا لگ جائے تو میں پھر پیچھے بھی نہیں آتی تو ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگے ہیں اور میرے لئے لئے قابل احترام ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کیوٹ نائیس ہیں انوسینٹ پرسن ہے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے علاقہ آپ نے میری والدہ کے ساتھ بھی بات کی ویڈیو کالپے بھی ہوئی اور مطلب میکسپلین نہیں کر سکتی کہ مجھے اچھا لگا کسی کوئی میسیج دینا چاہے کہ جو لوگ ہمت ہارتے ہیں جو کام نہیں کرتے یعنی کہ پاکستان میں ذات لوگ سوتے رہتے ہیں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہمیں جوب نہیں مل رہی ماسٹرز کیا ڈگریز بے شمار ان کے پاس ہے لیکن وہ کہتے ہیں جوب نہیں ملتی تو میرے حال میں جوب سے اگر ہٹ کے وہ چھوٹا سا اگر بزنس ہی سٹارٹ کریں تو کیا اس میں میند کر کے وہ آگے نہیں جا سکتے میں جی گل کہنا چھوڑا ہوں کہ سب تو پہلے جنہ مرضی کرا بندہ جنہ مرضی پڑے ہیں سب تو پہلے وہ دی قسمت وہ دی لکھ رابو والوں ہوں بے تو تردہ دوسری کا لابا کہ انسان روڑتے آج بے کسی دکے ہاتھ نہ کریں بس اپنی میند کریں جو میند کرے گا ایک دن رابو نو پھال دے گا انشاءاللہ اوپر جائے گا میرا ہی ہے کہ ینگس نو کہ میند کریں بس میند کریں صبح ٹائم اٹھن اپنی میند کریں دیکھو اللہ باغونا نو اوپر لے کے جاندہ اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے ملازمان ایدھا ٹریٹ کرو ایزا برادر ایزا ڈوٹر کوئی گرل میڈا ایزا تجھے کرو ملوکیون ایزا تقنید کریں شیخ صاحب نے یہ کیا کہ ہنزا جیسے جو لوگ ہیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں کہ ڈیسیبل ہیں اور انکا بھی پورا پورا حاق ہے زندگی جینے گا دیکن اتنے سورسز کیز نہیں ہوتے کہ وہ اپنا میڈیسن کا اور اپنے گھر کا رینٹ پہ سکیں ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا رینٹ وغیرہ گھر کا اور ان کی میڈیسن بھی پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی ان کو اکومنڈیٹ کر سکیں ان کے بھائییں چھوٹے جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ذرا سے ان کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی اس لیے یہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ایک تو ان کا دل نہ دکھائیں اور دوسرا ان کو ضرور سپورٹ کیجئے گا اور شیخ صاحب نے جو میسج دیا ہے کہ محنت کریں اور صبح کے کاموں میں برکت ہے صبح جلدی اٹھیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سوائے اللہ کو سوائے اللہ کے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تینکیو سو مچ اللہ حافظ